بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگران امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹوائلائٹ انڈلی یہ ایک نوول ہے جو احمد علی نے لکھا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے احمد علی کی بائیو گرافی کو سٹڈی کرنا ہے اس ٹائٹل کی کیا سگنفیکنس ہے کیا امپورٹنس ہے اس ٹائٹل کی جو کہ سوال اگزام میں آ جاتا ہے اس کو دیکھیں گے ڈیٹیل میں ڈیسکس کریں گے ساری چیزیں کرٹیکل انیلیسس کے اندر آتی ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو سمری بتانی ہے تیمز بتانے اور کریکٹر اور انڈ کے اندر میں آپ کو امپورٹنٹ کوششن بتا دوں گی جو اگزام میں اس نوول سے ریلیڈیڈ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں نوول کی سمری آپ کو ایسے سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ آپ اچھے طریقے سے سوالوں کے جواب دے سکیں پر آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے پر میں نے لیٹریشن اور لنگویسٹکس کے بہت سارے اپلوڈ کیے ہوئے اور اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں اس ویڈیو کے نوٹس بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے پہلے احمد علی کے ذکر کرتے ہیں احمد علی ایک پاکستانی نوولسٹ ہے پوئٹ ہے کرٹک ہیں ٹرانسلیٹر ہیں ڈیپلومیٹ ہیں اور سکولر ہیں نوول اس نوول لکنے والے پوئٹ پوئٹری کرنے والے کیونکہ اس نوول کے اندر بھی انہوں نے پوئم کو استعمال کیے کرٹک ہیں کرٹک سے مراد ہے تنقید کرنے والے ہیں ٹرانسلیٹر ہیں انگلیش اور دو زبان کو اچھے طریقے سے جانتے تھے تو ٹرانسلیشن بھی کیا کرتے تھے ڈیپلومیٹ ہیں سرکاری عہدے پہ فائز تھے اس کے علاوہ سکولر بھی تھے ورک پروڈیوز کی ہیں انہوں نے بہت زیادہ ان کا جو زیادہ تر ورک ہے وہ شورٹ سٹوری نوول کے اندر آپ کو ملتا ہے پوئٹری کے اندر بھی ملتا ہے اور موڈرن ٹرنڈ کو ایکسپٹ کرتا وہ ملتا ہے ان کی جی مختلی پوئٹری کی شورٹ سٹوری کی کلیکشن ہے جن کے اندر انگارے ہیں جو انہوں نے لکھا تھا نائنٹینٹیٹیٹو کے اندر ہماری گلی نائنٹین فورٹی کے اندر قید خانہ نائنٹین فورٹیٹو کے اندر موت سے پہلے نائنٹین فورٹی فائف کے اندر یہ انڈیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں نائنٹین ٹین کے اندر اور کراچی میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نائنٹین نائنٹی فور کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب پیدا ہوئے ہیں جب سب کانٹیننٹ تھا پاکستان انڈیا ایک تھا اور اس کے بعد جب آزادی ہوتی ہے اور ازادی کے بعد ان کی کراچی میں ڈیت ہوتی ہے ان کی جو شادی ہوئی ہے وہ بلکیز جان سے ہوئی ہے یہ ایک بنگلہ دیش کی خاتون تھی اس کے علاوہ ان کا اتنا بورک ہے کہ انہیں ستارہ امتیاز بھی دیا گیا پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ان کی نیشنلیٹی پاکستانی رہی کیونکہ یہ مائیگریٹ کر گئے تھے انہوں نے ایس ای پروفیسر بھی کام کیا ہے علیگرڈ یونیورسٹی کے اندر اور اس کے بعد یونیورسٹی آف لکھناؤ کے اندر بھی انہوں نے کام کیا ہے ان کی اسی خدمات کی وجہ سے ان کو فادر آف مارڈرن پاکستانی لٹریچر بھی کہا جاتا ہے یہ بہت فیمس پرسنلیٹی ہے انہوں نے دونوں زبانوں کے اندر لکھا اردو اور انگریزی کے اندر یہ یوں کہلے کہ ان کی جو ورک انہوں نے اردو میں لکھے ہیں وہ کانٹروورسیز ہونے کی وجہ سے کانٹروورشل اور ان کی ڈیمانڈ ہونے کی وجہ سے ان کو انگریزی زبان میں بھی ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں نے پڑھا ہے اگر اس نوول کا ذکر کریں ٹرائلائٹ ان دلی تو یہ بھی ان کا جو ورک ہے وہ کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوا ہے یہ ان کا پہلا نوول تھا اور اس کو انہوں نے انگریزی زبان کے اندر لکھا تھا اور ان کو ہوگر پریس ان بریٹن نائنٹین فورٹی کے اندر اس کو پوبرش کر آیا تھا یہ بین ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد اس کے پر سے بین اب ہٹ چکا ہے اس کے اندر وہ بیسیکلی بتاتے ہیں کہ انڈیا کے اندر سوشل پولٹیکل اور کلچرل چینجز کون سے آئے کلونیالزم سے پہلے اور کلونیالزم کے بعد اگر اس نوول کے ٹائٹل کی سگنفیکنس کی بات کریں ٹوائلائٹ ان دلی تو دلی آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کا ایک شہر ہے بہت مشہور اور ٹوائلائٹ اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور بالکل غروب ہوتے ہوئے آخری روشنی جو اس کی آسمان پہ نظر آ رہی ہوتی ہے ریڈ کلر کی اس ٹائم پیریڈ کو ٹوائلائٹ کہتے ہیں اور جب یہ ٹوائلائٹ کا ٹائم پیریڈ ختم ہوتا ہے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے یا رات ہو جاتی ہے اس ٹائم پیریڈ کو ٹوائلائٹ کہتے ہیں اور یہ جو ٹوائلائٹ ہے بیسیکلی یہ کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ مسلمانوں کی کلچر کو مسلمانوں کی پرائیڈ کو ہمارے کلرمانوں کی کنڈیشن کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر جو آہستہ آہستہ فیڈ ہو رہی ہے جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے اور تاریکی کی طرف جا رہی ہے اور یاد رکھیں کہ جب بہت تاریکی شاہ جاتی ہے رات آجاتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب دوبارہ سورج نکلتا ہے اور جب دوبارہ سورج نکلنے والا ہوتا ہے تب بھی ٹوائلائٹ کا ٹائم پیریڈ آتا ہے یعنی کہ سورج جب نکلنے والا ہوتا اور آسمان پیل لال لال سا کلر آ رہا ہوتا سورج کی کرنے نکلنے سے پہلے تو اس ٹائم پیریڈ کو بھی ٹوائل آئیٹی کہتے ہیں دونوں چیزیں آپ کو اس کے اندر نظر آئیں گے اس طرف آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کس طریقے سے جو مسلمان ہیں انڈیا کے وہ اپنا پرائیڈ اپنا کلچر اپنا ٹرڈیشن کھو رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف کس طریقے سے ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اسی چیز کو دوبارہ حاصل کریں اگر اس نوبل کا ذکر کریں تو اس کی سیٹنگ دلی انڈیا کے اندر دکھائی گئی ہے اور اس کی ٹون نوسٹلجک ہے نوسٹلجک سے مراد یہ ہے کہ پرانی ماضی کی باتیں یاد کر رہے رہے گا موڈ جو ہے یہ فکشن ہے یعنی کہ یہ کہانی جو ہے یہ خیال پر مبنی ہے یہ اصل حقیقت پر مبنی نہیں ہے لیکن ریالیزم پر لکھا گیا ہے ایسی سیچویشن لوگوں کے ساتھ لوگوں کے خاندان کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے اگر ٹائم پیریڈ دیکھیں تو اس کو نائنٹین فورٹیز کے اندر لکھا اور پابلش بھی نائنٹین فورٹیز کے اندر ہی کریا ہے یہ زبان میں لکھا وہ انگریزی ہے اور اس کے جو جانر ہے وہ ہسٹوریکل فکشن ہے ہسٹری کے بارے میں ایک فکشنس سا خیال رکھا گیا ہے جو ایمپورٹن بات ہیں وہ میں ڈسکس کر چکی ہوں پھر بھی اس نوول کے اندر سٹوری دکھائی جاتی ہے ایک مسلم فیملی کی جو دلی میں رہتی ہے اور وہ مسلم فیملی کس طریقے سے سٹرگل کر رہی ہے اپنی کلچرل آئیڈنٹی کو سیکیور کرنے کے لیے جبکہ بریٹیش رول جو ہے وہ تیزی سے ان کے اوپر نافذ کیا جا رہا ہے کلونیالیزم دکھایا جائے گا اور پولٹیکل اپریس ڈکھائے جائے گا جو کہ فیملی اور ایڈنٹیٹی کرائیسز کو شو کرے گا اسی نوول کے اوپر پلیز بھی پرفارم کیا گئے ہیں فیلمز بھی بنائے ہیں اور ٹیلیویزن سیریز بھی بنائی گئی ہیں اگر اتیم کا ذکر کریں تو سوشل اور پولٹیکل چینج جو کہ سب کانٹیننٹ کے اندر آیا بریٹیش رول کے بعد اور اس کے علاوہ فیملی ٹائز آپ کو دو میل جو ہیں جو وہ آپ کو آپس میں کلیش کرتے وہ نظر آئیں گے اور ان کی کلچرل ویلیوز جو ہیں وہ کنفلکٹ کے اندر آپ کو ٹوٹلی نظر آئیں گی انڈیا کے مسلمانوں کے بیوز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ آپ کو ایسٹ اور ویسٹ کلچر کا ایکسچینج ہوتا نظر آئے گا جیسے جو باپ ہے وہ ٹرڈیشنل کلچر کو رکھتا ہے وہ ایسٹ کے کلچر کو رکھتا ہے اور جو بیٹا اس کا نیچ جنریشن کے اندر آئے گا اس کا ٹرڈیشن چینج ہو چکا ہے موڈرن ہو چکا ہے اور وہ ویسٹ کو فولو کرتا ہے کہانی کی طرح جانے سے پہلے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی کریکٹر لسٹ کو دو کریکٹر اس کہانی کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ایک ہمارا پرٹیگنسٹ میر نحال امپورٹنٹ ہے جو کہ فادر ہے اور اسی کا بیٹا اسغر ہے جو فادر ہے میر نحال وہ ٹرڈیشن کو شو کرتا ہے اولڈ کرچر کو شو کرتا ہے ویسٹرنائزیشن سے نفرت کرتا ہے کلونیالائزیشن سے نفرت کرتا ہے لیکن اسی کا بیٹا جو اسغر ہے وہ اس سے کتنا مختلف ہے یہ کہانی کے اندر آپ کو نظر آئے گا میر نحال جو ہے ایک گھر کا سربراہ ہے ایک ایسے گھر کا سربراہ ہے جو کہ ٹرڈیشنل ویلیوز رکھتا ہے اس کے علاوہ ریلیجیس ویلیو بھی ان کے ایکسٹینٹ کے اوپر ہیں یعنی کہ باپ پانچ وقت کا نمازی ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے علاوہ اس کی ڈیفرنٹ سیکولر ہابیز بھی ہیں جیسے کہ وہ پرندے پالتا ہے جیسے ہمارے ہاں کبوتر پالے جاتے ہیں وہ بھی کبوتر پالتا ہے اور شام کو ان کو اڑایا کرتا ہے اور اس چیز کے اندر وہ فخر محسوس کرتا ہے کیونکہ دلی کی یہ ایک بہت فیمس ایکٹیویٹی ہے اس کے علاوہ الکیمی کا بھی وہ شوقین ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ کیملکلز کو ملاتا ہے ڈیفرنٹ جڑی بوٹیوں کو ملاتا ہے حکیم بھی ہے علاج بھی کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا ایکسٹرامیرٹل افیر بھی ہے اور ایسا ہوتا بھی تھا کہ جو مسلمان سب کانٹیننٹس میں رہتے تھے وہ توائفوں کے کوٹھوں پہ جائے کرتے تھے تو یہ چیز یہاں پہ بہت زیادہ پرومننٹ کر کے دکھائی ہے جن سے ان کا ایکسٹرامیرٹل افیر ہے وہ ایک دانسنگر ہیں جن کا نام ہے بب بن جان پہانی کی شروع میں ان کو جوان دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ان کے بہت زیادہ ایکسٹرامیرٹل افیر رہے ہیں ان کی ایک میڈ سرونٹ تھی دلچین ان سے بھی ان کا ایک افیر رہا اس کے علاوہ دلی کے اندر ان کی ایک پرسٹیج تھی لیکن یہ فورن لوگوں کو بریٹش لوگوں کو جن کو فرنگی کہتے تھے انویڈرز کہتے تھے ان سے نفرت کرتے تھے بریٹش رول کو بلکل وسند نہیں کرتے تھے بلکل نفرت کرنے تک اس کی حد تک جا چکے تھے لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے آواز نہیں اٹھاتے تھے پیسٹرنائزیشن سے کلونیلائزیشن سے نفرت تو ہے لیکن آواز نہیں اٹھاتے کہانی کی شروع میں ان کو سٹرونگ مسکلائن پرسنیلٹی دکھائے جاتا ہے کمیونٹی کے اندر بھی ان کو ایک ایکٹیو میمبر دکھائے جاتا ہے لیکن کہانی کے آخر کے اندر یہ ویک ہو جاتے ہیں اکیلے ہو جاتے ہیں ان کے دوست احباب اور فیملی کے کئی میمبر مر چکے ہوتے ہیں ان کے جو اپوزٹ ہے ان کی جو نیکس جنریشن ہے وہ ان کا بیٹا اسگر ہے جو ان کا سب سے چھوٹا بیٹا ہے میر نحال کا اور بیگم نحال کا یہ ریپرزنٹ کرتا ہے نیکس جنریشن کو کیونکہ یہ لیس ٹرڈیشنل ہے اور انگلش کلچر کو ایکسپٹ کرتا ہے جیسے کہ ان کی جیسے لباس ان کا جیسے جوتا ان کا جیسے سٹائب ہے اس کے علاوہ یہ شادی بھی محبت کی کرنا چاہتا ہے اور یہ جیسے پسند کرتا ہے ان کی کاسٹ کی نہیں ہوتی کاسٹ کی نہیں ہوتی اور دوسری بات یہ کہ رتبے میں بھی ان کے برابر نہیں ہوتی یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک سنسٹیو انسان ہے جو کہ بہت زیادہ رومنٹک بھی ہے اس کے علاوہ اس کا چائلڈھوڈ اتنا اچھا نہیں گزرا ہوتا سفرنگ رہتی ہے کیونکہ مدر جو ہے ان کی وہ تھوڑا سا منٹل بریگ ناؤن کو شو کرتی ہیں جیسے کہ ہماری لوکل مائیں کرتی ہیں ان کی بھی کہانی میں بہت زیادہ ایکسٹر میرٹل افیر رہیں گے اور ہر کسی سے ان کو محبت ہو جاتی ہے سب سے پہلی محبت ان کو مشتری بھائی سے ہوتی ہے یہ بھی ایک پروسٹیٹیوش فہاشا یہ یوں کہا جائے کہ کوٹے کی عورت ہے جس کو ہم ڈانسنگ گرل بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد بلکیس سے ہوتی ہے جو ان کے ہی دوست کی بہن ہوتی ہے اس سے یہ شادی بھی کر لیتے ہیں لیکن یہ اس سے شادی برقرار نہیں رکھ پاتے کیونکہ وہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتی اس کے بعد زہرہ بلکیس کی چھوٹی بہن ہے اس سے بھی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن یہ شادی صرف ایک سے ہی کر پائیں گے اس کے علاوہ یہ زیادہ تر بیٹے سے بہت محبت کرتی ہیں یہاں پہ آپ کو ای ڈی پس کمپلیکس نظر آئے گا کیونکہ ماں بیٹے کا ریلیشن بہت زیادہ سٹرونگ ہے جبکہ باپ اور بیٹے کا ریلیشن بہت زیادہ ویک ہے اس کے علاوہ یہ ٹرڈیشنل خیالات رکھتی ہیں لیکن یہ فلیکسبل ہیں اپنے بیٹے کے لیے کیونکہ اپنے بیٹے کو اپنے بیٹے کو اپجیکٹ نہیں کر پاتی اس کے بعد بلکیس ہے بلکیس جو ہے وہ لور ہے اسگر کی یعنی کہ بیٹے کی لور ہے اور وہ اس سے شادی بلکیس اسگر سے شادی بھی کرتی ہے لیکن ان کی شادی چل نہیں پاتی کیونکہ بلکیس اسگر یہ ایکسپیکٹیشن پر پورا نہیں اترتی اس کے علاوہ حبیب الدین اسگر کا بڑا بھائی ہے جو کہ گھر کا سب سے پسندیدہ بیٹا ہے باپ کا کیونکہ یہ ساری ٹرڈیشنل ویلیوز کو رکھتا ہے لیکن کہانی کے آخر کے اندر اس کو ٹیوبر کلاوسس ٹی بھی ہو جاتا اور اس کی موت ہو جاتی ہے بیگم جمال نظر آئیں گی ان کا بھی امپورٹنٹ کریکٹر ہے یہ میر نحال کی سسٹر ان لاؤ ہیں گوسم کرنا بڑا پسند کرتی ہے اور ان کی گوسم کی وجہ سے خاندان میں بڑی ٹربل ہوتی ہے زورہ ہے یہ بلکیس کی چھوٹی بہن ہے اور بلکیس کے بعد اسگر کو اسی سے محبت ہو جاتی ہے بیگم وحید آپ کو نظر آئیں گی جو اسگر کی بڑی بہن ہے اسگر سے بہت محبت کرتی ہے اور اس کا شادی کرنے میں بڑا ساتھ دیتی ہے مہرو آپ کو نظر آئے گی یہ اسگر کی چھوٹی بہن ہے جس کا خیال ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی شہزادے سے شادی کرے گی لیکن آخر میں اس کی شادی ایک ایسے انسان سے ہوتی ہے جس کا چہرہ بھی گولی لگنے کی وجہ سے خراب ہو چکا ہوتا ہے اب ٹوائلائٹ این ڈلی کی سمڈی کو ڈسکس کرتے ہیں جیسے ہی سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے میاں بیوی مسٹر نیحال اور بیگم نیحال جو ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہوتی ہیں کہ ہمیں اب اسگر کی شادی کر دینی چاہیے اس کی شادی کی عمر آگئی ہے ہمیں اس کے لیے دلنڈ رننی چاہیے جس پہ اسگر کو دکھایا جاتا ہے بیسکلی اسگر کسی اور سے محبت کرتا ہے اپنے ہی دوست بندو کی چھوٹی بہن بلگی سے محبت کرتا ہے وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ وہ لور کاسٹ کی ہے سٹیٹس میں لو ہے تو اس کے مباب کبھی بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہوں گے اس کو یہ بھی یاد آتا ہے کہ جو اس کا باپ ہے وہ پہلے ہی اس کے بے فضول کی چیزوں کو پسند نہیں کرتا جیسے کہ بندو سے دوستی وہ بار بار اس چیز پر زور دیتا ہے کہ بندو کے ساتھ مت رہا کرو یہ اچھا انسان نہیں ہے اس کے علاوہ وہ ازگر کی اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا کہ انگلیش لوگوں کے جیسے کپڑے پہنتا ہے ویسے جوتے پہنتا ہے جس پہ اس کا باپ اسے بار بار منع کرتا ہے اور جب وہ یہ بات بتائے گا کہ بلکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس کی مباب تو ہر قیمت پر منع کر دیں گے اس لیے وہ یہ خط لکھتا ہے اپنی بہن کو جس کا نام ہے بیگم وحید وہ دوسرے شہر میں رہتی ہے اور اپنے ہزبن کی فیملی کے ساتھ رہتی ہے تو وہ اسے خط لکھتا ہے اور خط میں لکھتا ہے کہ تم سے میں نے بہت سنجیدہ معاملہ ڈسکس کرنا ہے تم دلی فوراں آجاؤ جب وہ آتی ہے تو وہ سب سے پہلے اس سے یہ بار ڈسکس کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے بلکی سے محبت کرتا ہے جس پہ اسے منع کر دیتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے بھائی کے لیے کوئی اور لڑکی یا بہتر لڑکی سوٹیبل رہی لیکن اسگر اس پہ دباؤ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں خودکشی کرلوں گا جس پہ اس کی بہن ڈر جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ اسگر واقعی سنجیدہ ہے اور وہ تیع کرتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری اس شادی میں مدد کروں گا بہن یہ معاملہ لے کے اپنے ماں کے پاس بیگم نحال کے پاس جاتی ہے اور بیگم نحال بھی جو ہیں وہ بلکیس کے لیے ریڈی نہیں ہوتی وہ کہتا ہے اسگر کے لیے یہ صحیح میچ نہیں ہے لیکن بیگم نحال جو ہیں وہ اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ جب اس کی شدت کو دیکھتی ہیں اور اس کی سوسائیڈ کے بارے میں ان کو پتہ لگتا ہے کہ وہ سوسائیڈ ریٹم کر لے گا اگر اس کا بات نہ مانی گئی تو وہ اگری کر جاتی ہیں وہ اپنے شوہر سے اس بات کو ڈسکس کرتی ہیں اور جب وہ اپنے شوہر سے اس بات کو ڈسکس کرتی ہیں تو مسٹر نحال جو ہیں وہ ازگر کی اس دھمکی سے اور اس بات سے دونوں سے نفرت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایسی شادی سے بہتر ہے کہ ازگر اپنے آپ کو مار ہی جس میں اس کی ماں کو دکھ ہوتا ہے اور اس کی ماں یہ سوچتی ہے کہ اگر اس نے اپنا بیٹا بچانا ہے تو اسے خود شادی کا پروپوزر لے کے جانا ہوگا اور مسٹر نحال جو ہیں وہ مان ہی جائیں گے جب شادی کے لیے ہاں ہو جائے گی تو ایونچلی وہ اگری کر ہی جائیں گے جب تک کہ ماں رشتہ لے کے نہیں جاتی اور ہاں نہیں ہوتی اتنے ٹائم پیریڈ کے لیے ازگر کو اس کی بہن بیگا محید کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے تاکہ اس کی اور اس کے باپ کی کوئی لڑائی نہ ہو ان کے درمیان میں جیسے کہ عمومی طور پر بحث و مباعثہ ہوتا ہے ڈیفرنٹ چیزوں پر اس چیز پر نہ ہو اور گھر آتے وہ پنجنز کے ساتھ یعنی کہ اپنے جو انہوں نے کبوتر پالے ہوئے ہوتے ہیں ان میں مصروف ہو جاتے ہیں وہ کبوتر اس لیے پالتے ہیں کیونکہ دلی کے اندر کبوتر پالنا جو ہے ٹائم پاس ہے اس کے علاوہ یہ ایک ایسا ٹائم پاس ہے جو کہ نواب لوگ رکھا کرتے ہیں اور دلی کے اندر بقاعدہ مقابلہ ہوتا ہے کہ مغرب کے ٹائم پر کبوتر کو اڑائے جاتا تھا اور پھر جو زیادہ اچھا کبوتر باز ہوتا تھا وہ زیادہ کبوتر لے کے اپنے پنجرے میں واپس اترا کرتے تھے ہیر نحال جو ہیں وہ بہت زیادہ کبوتروں کے شوقین تھے تو وہ کبوتر باز بھی تھے ایک دن وہ کبوتروں کے ساتھ اپنا وقت گزارے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پتہ لگتا ہے کہ بابنجان کی طبیت خراب ہو گئی ہے وہ فوراں سے پہلے بابنجان کے پاس ان کے رہائش گاہ پہ پہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے پتہ لگتا ہے کہ بابنجان مر چکی ہے جس پہ وہ بہت افسوردہ گھر پہ واپس آتے ہیں جب وہ گھر پہ آتے ہیں تو انہوں نے پتہ لگتا ہے کہ بہت سارے جو کبوتر ہیں ان کو تو بلی کھا گئی اور بہت کم کبوتر بچے ہیں پنجرے کے اندر جس پہ وہ بہت زیادہ افسوردہ ہو جاتے ہیں چیز کا جب میرنے حال دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ڈیسپوائنٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنے ڈیسیزنز پہ دوبارہ سوچنے کا موقع ملتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ انہیں ازگر کو نہیں روکنا چاہیے شادی کے لیے بلکیس سے کیونکہ زندگی تو بہت ہی مختصر ہے جس پہ وہ اپنی بی بی کو کہتے ہیں کہ میں نے ازگر کو شادی کی اجازت دی لیکن وہ سٹل اب بھی اگری نہیں کرتے کہ بلکیس ازگر کے لیے ایک پرفیکٹ میچ ہے کچھ وقت گزر جاتا ہے ازگر جو اپنی بہن کے ساتھ گیا ہوتا ہے اس کے جاب بھی مل گئی ہوتی ہے جب وہ رمضان کی چھوٹیاں گزارنے کے لیے گھر واپس آتا ہے تو وہ اپنے باپ کے ہاتھ پہ کمائی رکھتا ہے جس پہ میر نحال بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں وہ ازگر کو ماف کر دیتے ہیں شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور شادی کی تاریخ رکھی جاتی ہے دسمبر کی اسی سیم منت کے اندر بریٹش اتھارٹی ایک سرمینی کا بھی اعلان کرتے ہیں جس کے اندر وہ اونر سرمینی جس کو کہتے ہیں جس کے اندر جو نیو کنگ بریٹش کا انڈیا پر نافذ کیا جاتا ہے اس کی تاش پوسری ہوتی ہے اس کو دربار کا دن کہا جاتا ہے بیسیکلی اس ٹائم پیریڈ کے اندر وہ سٹی کے جتنے بھی امیر اور بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس سرمینی کے لیے بڑھاتے ہیں اب سٹی کے جو لوگ ہیں ان کی ڈبل فیڈنگ ہوتی ہیں وہ جن کو فیرنگی کہتے تھے جن کو گھرے کہتے تھے جن کو وہ پسند نہیں کرتے تھے بیسیکلی اب انہی لوگوں کو وہ اپنے اوپر مسلط ہوتا دیکھیں گے تو وہاں پہ دو طرح کے لوگ تھے ایک تو وہ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ جو انگریز ہیں وہ بہت اچھے ثابت ہوں گے انڈیا کے لیے اور ایک وہ جو اپنی جہو حشم میں مغرور تھے جو یہ کہتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ مغلوں کی حکومت تھی انڈیا کے اوپر اور کس طریقے سے ایٹین ففٹی سیون کے اندر ان بریٹش لوگوں نے دھوکہ دے کہ مغلوں کی حکومت کو ختم کرایا تھا اور کس طریقے سے انہوں نے میسکر کیا کہ بہت سارے مسلمانوں کو مارا تھا میر نیحال جو ہیں وہ اسی سوچ کے مالک تھے کہ مغلوں کی حکومت اچھی ہونی چاہیے تھے تو اس ٹائم پیریڈ پہ بھی ان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے پوری فیملی کے ساتھ اسیون کو اٹینڈ تو کرتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں ان کو بہت زیادہ اداس کر دیتے ہیں اور ان کو نوسٹیلجک بنا دیتی ہیں کہ ان کی کنٹری کے اندر کس طریقے سے ایک ٹائم پیریڈ میں گلوری تھی اور اب وہ انڈر کلونیلزم آخر کار وہ دن آ جاتا ہے جب اسگر کی شادی ہوتی ہے شادی بڑے پہمانے پر کی جاتی ہے لیکن شادی کے اندر کچھ ٹینشنیں بھی ہوتی ہیں جیسے کہ دولے والے جو ہیں وہ دلہن والوں کے ساتھ کوئی ایک مزاق کر دیتی ہیں جس پہ دلہن کی جو کزن ہے وہ برا مان جاتی ہے لیکن دلہن کی کزن وغیرہ بھی کوئی پلان مناتے ہیں اور دولے کی فیملی کے ساتھ کوئی مزاق کرتے ہیں جس پہ وہ ایون کر لیتے ہیں اپنے اکاونٹ اس کے بعد ساری شادی جو حیوث پر سکون گزرتی ہے تھوڑے بہت معاملات ہوتی ہیں ازگر بہت زیادہ خوش نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن عجیب بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک شادی کے بندن میں بننے والا ہوتا ہے اور اس نے جو شادی تصور کی ہوتی ہے وہ شادی میں داخل ہونے والا ہوتا ہے لیکن جب وہ شادی میں داخل ہوتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے کہ بلکیس فیسی لڑکی نہیں ہے جیسی کہ وہ چاہتا تھا کیونکہ بلکیس بہت زیادہ شائع لڑکی ہے اور وہ اس کو ایسے ورشپ کرتی ہے جیسے کہ وہ خدا کو ورشپ کر سکتی ہے یعنی کہ اس کی بہت زیادہ عزت کرتی ہے وہ بہت زیادہ اوپن نہیں ہے جیسے کہ ازگر کے پریویس افیر رہ چکے ہیں فلرٹیس رومینس کا عادی ہوتا ہے لیکن جب اس کی شادی ایک نیک عورت سے ہوتی ہے تو اسے بہت زیادہ اپیل نہیں کر رہی ہوتی ہے لیکن آن دا ادھر ہینڈ جو میر نحال کی بیوی اور میر نحال تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کچھ وقت گزر جاتا ہے بلکیس ایک بچے کو پیدا کرتی ہے اس کے فادر کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ازگر اور بلکیس دونوں اپنی ساس کے گھر جا کے رہنے لگ جاتے ہیں یعنی کہ بلکیس کی امی کے گھر جا کے رہنے لگتے ہیں ازگر اپنی بیٹی سے تو بہت زیادہ محبت دکھاتا ہے جو اس کی بچی پیدا ہوئی ہے لیکن اپنی بیوی سے وہ اتنی محبت نہیں دکھا رہا ہوتا وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور وہ دن با دن اپنی بیوی کی طرف سے غافل ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنی گھر کی ماسی کو زیادہ اٹینشن دے رہا ہوتا ہے بلکیس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیمار پڑ جاتی ہے اور بستر کی ہوکے رہ جاتی ہے کافی حکیم اور فقیر اس کا علاج کرتے ہیں جیسے کہ مسلمانوں کے اندر حکیموں کا علاج اور فقیروں پہ دم درود کرائے جاتا ہے لیکن اس کی کنیشن بہتر نہیں ہوتی پھر ایک رات ایسی آتی ہے کہ جب ازگر بلکیس کو دیکھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہڈی کھال ہو چکی ہے تو وہ اپنی بیوی سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں گے تو وہ جب اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بلکیس کو ٹی بی ہو چکی ہے اور ٹی بی زیادہ حد تک پھیل چکی ہے تو وہ اپنی بیوی سے وعدہ کرتا ہے کہ آج کے بعد وہ اس کا خیال رکھے گا جس چیز سے بلکیس کی طبعت میں بہتری آنے لگتی ہے اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ورلڈ وار ون سٹارڈ ہو جاتی ہے اور بہت سارے انڈین جو ہیں وہ بریٹش آرمی کو جوائن کرتی ہیں میر نیحال کی طبعت دکھائی جاتی ہے کہ اس کو فالج ہو چکا ہے اور وہ بستر کے اوپر ہو چکا ہے اس کی موبیلیٹی ختم ہو گئی ہے وہ اب موو نہیں کر سکتا جس پہ اس کی جو بیوی ہے بیگم نیحال وہ خدمت بھی کرتی ہے اپنے شوہر سے محبت بھی کرتی ہے لیکن وہ دن بہت دن آنکھوں کی روشنی کھوتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے گھر کے کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گئے ہیں کئی سال گزر جاتے ہیں جو ورلڈ وار ون ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن دلی کے اندر سپینش فلو آتا ہے سپینش فلو جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پلیگ کی طرح پھیل جاتا ہے اور اتنے لوگ مرنے لگتے ہیں کہ دفنانے کی جگہ نہیں رہتی اور بلکیس کو بھی یہ فلو لگ جاتا ہے ٹیوبر کلاوسز کے بعد جب سپینش فلو اس کو لگتا ہے تو وہ زیادہ دیر تاب نہیں لاباتی اور علاج کے دوران ہی مر جاتی ہے ازگر جو ہے وہ اس ٹائم پیریڈ پہ بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اور وہ اس کی قبر کو ڈیلی وزٹ کیا کرتا ہے اسی ٹائم پیریڈ کے اندر ہوم رول مومنٹ بھی سٹارڈ ہوتی ہے جو کہ بریٹش لوگوں کے خلاف بریٹش گورنمنٹ کے خلاف ہوتی ہے دلی کے اندر جس پہ میر نحال اس مومنٹ کو سپورٹ تو کرتا ہے لیکن وہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میر نحال کو جینے کے لیے آپ کو خاصی چیزیں نظر نہیں آتی اس کے پرانے دوست مر چکے ہیں اور اب دلی کے اندر وہ بات نہیں رہی دلی کا کلچر اور ٹریڈیشن چینج ہو چکا ہے بسکلی وہ انڈین اور بریٹش سسائیٹی کا مکس کمبینیشن ہو چکا چھے مہینیں گزر جاتے ہیں بلکیس کی موت کو ازگر جو ہے وہ بہت زیادہ ڈپریس نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پر ماں اور باپ دونوں کی ڈیوٹی آ جاتی ہے وہ اپنی بیٹی کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کھا کما بھی رہا ہوتا ہے بلکیس کی جو ایک بہن ہے شوٹی بہن زہرہ وہ اس کو وزٹ کرتی ہے وہ بچی کا بھی خیال رکھتی ہے اور ازگر کے لیے بھی ایموشنل سپورٹ ہوتی ہے ساتھ وہ ازگر کو کمفرٹ بھی پروائیڈ کرتی ہوتی ہے اور وہ ازگر سے اظہار بھی کرتی ہے کہ وہ اس کے لیے سیکرٹ افیکشن رکھتی ہے جس پہ ازگر کو بھی ریالائز ہوتا ہے کہ ہاں مجھے بھی تمہارے لیے سیکرٹ افیکشن ہے جس پہ وہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ اگر میں اس سے شادی کرنوں تو میری بیٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا اور میرے لیے بھی اچھا ہوگا اس کے جو ماں باپ ہیں وہ ایگری کر جاتے ہیں ازگر کے ماں باپ ایگری کر جاتے ہیں یہ بات میر نحال کی سالی کو پتہ لگ جاتی ہے اور جب سالی کو یہ بات پتہ لگتی ہے تو وہ پورے خاندان میں پھیلا دیتی ہے اور ملکیس کی مدر بیگم جمال کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا چیز چل رہی ہے وہ ازگر کو اور زہرہ کو ملنے سے منع کر دیتی ہے کہ زہرہ تم نے ازگر سے بلکل نہیں ملنا کیونکہ وہ کہتی ہے کہ ازگر جو ہے اس کو تھوڑا ٹائم اور افسوس دکھانا چاہیے تھا اپنی بیوی بلکیس کے لیے لیکن یہ دونوں چھپ چھپ کے ملتے ہیں ازگر کو جب پتہ لگتا ہے کہ خاندان میں بات کس طریقے سے پھیلی ہے تو وہ کنفرنٹ کرتا ہے بیگم جمال کو جس طرح بیگم جمال جو ہیں وہ افینڈ ہو جاتی ہیں اور گھر چھوڑ کے جانے لگتی ہیں جس پہ میر نحال جو ہیں جس پہ میر نحال جو ہیں وہ بہت زیادہ افسوردہ ہو جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ساری اچھی چیزیں جاری ہیں یہ بھی جاری ہیں میر نحال اپنے عام کو بلکل اکیلا محسوس کرتے ہیں کیونکہ بیگم جمال جو ہیں ان کے ساتھ چالیس سال سے زیادہ رہ چکی ہوتی ہیں لیکن اب وہ ان کو چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہیں اسی طرح ان کو خبر ملتی ہے کہ ان کا بیٹا حبیب الدین جو ہے وہ واپس آ رہا ہے واپس آتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ بیمار ہے اور گھر ٹریٹمنٹ لینے کے لیے آئے بہت سارے حکیم اور فقیروں کو دکھایا جاتا ہے ابھی ان کی کنڈیشن بہتر نہیں ہوتی تو ڈاکٹر کو دکھایا جاتا ہے ڈاکٹر کو دکھانے پر پتہ لگتا ہے کہ ان کو بھی ٹوبر کلوسز ہو چکا ہے بہت زیادہ علاج مالجہ کرائے جاتا ہے لیکن حبیب الدین سروائیو نہیں کر پاتے بلکہ ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی ساری فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ افسردہ ہوتی ہے ازگر اپنے بھائی کو دفنا کے آتا ہے تو زہرہ کا ایک سربنٹ اس کو لیٹر دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے زہرہ نے کہ میری ماں نے میری شادی طے کر دی اور اگلے دن میری شادی ہے جس پہ یہ بات سنکے ازگر کو بہت زیادہ شوق لگتا ہے ایک تو اس نے اپنا بھائی کھو دیا دوسرا اس نے اپنی لور بھی کھو دیا اور اسی ٹائم پیریڈ میں میری نے حال کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ بلکل ایک افسردگی کی سیچویشن میں موجود ہیں ان کو لگتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز خوبصورت نہیں رہی یہ پوری سٹوری ہے اور جو کسٹن ایمپورٹنٹ ہے اگزام سے ریڈیٹیڈ وہ سنٹرل تیم ہے اس کے علاوہ انڈین سوسائٹی کے اندر جو چینج جا رہا ہے نائنٹین ونڈی سے لے کے نائنٹین تھرٹی کا وہ ایمپورٹنٹ ہے سگنیپکنس ٹائٹل کی ایمپورٹنٹ ہے سیمبولیزم جتنی بھی جگہ یوز کیا ہے وہ سارا ایمپورٹنٹ ہے اس کے علاوہ فیت اور ڈیسٹنی اس پلے کے اندر ایمپورٹنٹ ہے اسٹوریکل کونٹیکس اس نوول کا احمد علی ایمپورٹنٹ ہے وہ کس طریقے سے ان کا سٹائل کیا ہے اسٹرکچر کیا ہے نوول کے درمیان میں کنفلکٹ کیا ہے کریکٹر کا ڈیپ سکیچ آ سکتا ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے اور جتنی بھی سمبلز اس نوول کے اندر استعمال کی ہیں وہ ایمپورٹنٹ گوشن ہے اس کا پی ڈی ایف آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس مل جائے گا تینکیو فور وچنگ ٹیک کیر ایفر صرف اللہ حافظ